اسلام علیکم ڈی جی فائز چینل میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرنڈ انگلینڈ سے بڑا اعلان آ رہا ہے اور کیونکہ انگلینڈ میں بڑھتا ہوا خطرہ نیا رنگ اختیار کر رہا ہے بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ یوکے حکومت کی جانب سے یعنی بوریس جونسن کی جانب سے اہم اناؤنسمنٹ جاری کی گئی ہے آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتا رہے چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ ابھی جیسا کہ کرسمس سیزن میں بورس جونسن وزیر آزم نے یہ اعلان کیا کہ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا بلکہ کرسمس کے سیزن میں پائٹیز وغیرہ پر پبندی لگائی گئی ہیں اور مزید بس لوگوں کو خود سے احتیاط کرنی پڑے گی لیکن اس کے باوجود انگلینڈ میں اومی کرون کے کیسز بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے اب بڑا اعلان حکومت کی جانب سے آ رہا ہے جس میں بڑی تبدیلیاں سخت قوانین کو نافذ کیا جائے گا کیونکہ اگر یہ خطرہ مزید اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر نئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں تو اب حکومت کی جانب سے کیا منصوبے بنائے جا رہی ہیں اس حوالے سے تمازہ ترین اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہیں جیسا کہ اس وقت انگلینڈ میں اتوار کے روز اومی کرون قسم کی بارہ ہزار ایک سو تین تیس مزید کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور اب اومی کرون کیسز کی کل تعداد سین تیس ہزار ایک سو ایک ہے اور اب سیکٹری ساجد جاوید نے بتایا کہ وہ واضرہ سائنسی مشیروں کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹے کی بنیاد پر تازہ ترین کرونا وائرس ڈیٹا پر تبدادلہ خیال کر رہی ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اگر حکومت مزید پابندیاں لگانا چاہتی ہے تو کرسمس کے وقفے پر پارلیمنٹ کو واپس بھولایا جائے گا اور اب واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کرسمس کے بعد انگلینڈ میں اس قومی کرون کے مختلف قسم کی پیش نظر سخت پابندیاں جل ہی متعارف کرائی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ وبا ممکنہ طور پر لاکھوں کو متاثر کر سکتی ہے تو اب جیسا کہ اس حوالے سے سوچ بچار کیا جا رہا ہے لیکن ہنگامی منصوبہ ابھی تک وزراء کو پیش نہیں کیا گیا ہے تو ابھی اوہرال صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ حکومت اس کرسمس کے بعد سخت پابندیوں کو نافذ کر سکتی ہے جس میں ماسک کا استعمال سینٹائزر اور حجوم والی جگہوں سے گریز اس طرح کی پابندیاں دوبارہ آئید ہو سکتی ہیں تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کی گئی جو کہ انگلینڈ میں بڑھتے ہوئے سخت حالات اور سیچوئیشن کے باعث اس طرح کی چند تبدیلیاں آنے والے دنوں میں کرسمس کے بعد اپنائی جا سکتی ہیں تو اپنے اس سیزن میں اور کرسمس کے وقت پر یہ اعلان جاری کیا گیا ہے کہ احتیاط کی جائے اور پارٹیز وغیرہ پر نہ جائے جائے خود سے احتیاط کی جائے لیکن اس کے بعد اگر یہ کیسز مزید بڑھ جاتے ہیں تو مزید سخت سیچوئیشن ہو جائے گی اور لوگ ڈاؤن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی آپ لونگ سا شیئر کرنا ضروری تھی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ